بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین تیاری مکمل کر لیں بارشوں کے آخری طاقتور اور تگڑے سپیل کے لیے جو کہ چند گھنٹوں میں مزید شدت اختیار کرے گا آج اس سلسلے کی وجہ سے ملک کے بہت سے علاقوں میں گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان ملک کے چاروں صبحوں میں گرہ چمک کے بادل بننے اور بارش کے امکانات موجود تاہم صبح پنجاب خیبر پختونخہ کے بعض علاقوں میں تو موصلہ دھار بارشی متوقع اسی طرح شمال مشرقی اور وسطی بلوچستان اور بالائی سند میں بھی کہیں کہیں ہلکی سے درمیانی بعض جگہوں پر تیز بارش اور بعض جگہوں پر موصلہ دھار بارش کا امکان ہے بارش کے کل مقدار پنجاب اور خیبر پختونخہ سمیت شمال مشرقی اور بلوچستان میں بعض مقامات پر پچاس میلی میٹر جبکہ پنجاب میں بعض مقامات پر سو سے ڈیڑھ سو میلی میٹر تک ہو سکتی ہے اس لئے کسانوں شہری تیار رہیں آج شام رات اور آنے والے مزید چوبیس گھنٹوں کے دوران مری ریول پیڈی اسلام آباد خطب و ٹوہار کے مختلف علاقوں گجرام علا گجرات سیالکور ناروال لاہور ڈیرہ غازی خان ملتان ساہی وار اکارا پاک پتن سمیت بہاون لگر بہاون پور رہیم یار خان سمیت جنوبی پنجاب وستی پنجاب کے بہت سے علاقوں میں بارش متوقع شمال مشرقی پنجاب اور بالائی پنجاب میں بھی کہیں کہیں بارشوں کا امکان دیرہ اسمیل خان بنو لکی مروت دی چترال سوات شانگلا بٹ گرام اور مان سہرہ سمیت وزیرستان کے بہت سے علاقوں کو استان لکی مروت باجوڑ اور صوبہ خیبر پکتونکہ کے بالائی اور زیری علاقوں میں وقفے وقفے سے گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان صوبہ بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرتوب رہنے کے علاوہ زوب شرانی موسخیل آوران لورہ لئی کوہلو اور ملحقہ علاقوں میں گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان سکھر جیک باباد دادو کشمور کندکوٹ اور شہداد کورٹ سمیت کمبر سمیت صوبہ سندھ کے بالائی اور وستی علاقوں میں کہیں کہیں بارش متوقع دیگر بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرتوب رہے گا اپنے علاقوں میں موسم جاننے کے لئے شہر کا نام کومنٹ کریں اللہ حافظ